اسلام علیکم آپ دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹا بیس کا ایک ایمپورٹنٹ جو کہ انتہائی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے میں اس کو ڈسکس کروں گا ٹاپک نیم ہے تری لیول آرکیٹکچر تری لیول سکیما ڈیٹا بیس کا ٹاپک ہے انتہائی اہم ٹاپک ہے آپ کو ضرور اس کا پتہ ہونا چاہیے تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تری لیول آرکیٹکچر جس طرح نام سے ظاہر ہے تو اس میں تری لیولز ہوتے ہیں تری سکیما ہوتے ہیں اس میں تری لیولز ہوتے ہیں اس میں تو سب سے پہلے جو ایکسٹرنل لیول ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے سکرین پر دیکھ کر آئے سپوز یونیورسٹی کا ایک ڈیٹا بیس ہے تو اس میں آپ افلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لیگن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک فارم آجاتا ہے اس فارم میں آپ اپنا انفرمیشن دیتے ہیں نام دیتے ہیں فادر نام این ای سی وغیرہ آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ڈیٹا بیس کا پورشن آتا ہے جو انڈ یوزر ہوتا ہے یا ایمپلائیز ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے تو ان کو جو پسٹ فارم آجاتا ہے لیگن آتا ہے اس کے بعد فارم آتا ہے یا سکرین پر جو بھی دیکھتا ہے سپوز آپ ایٹا کے لئے جس طرح آپ پریپریشن کر رہے ہیں ایٹا کے تو ایٹا کے ایٹا کا اپنا ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طرح ایکسس کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے لاغن کرنا پڑتا ہے یوزر نیم اور پاسورٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا پروفائل بنا کے لاغن ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ جو انفرمیشن دیتے ہیں اس فارم میں تو وہ ایٹا کے ویب سائٹ یا ایٹا کے ڈیٹا بیس میں جو ہی سٹور ہوتا ہے تو آپ کے سامنے جو ویو آتا ہے یہ ہے ایکسٹرنل لیول تو اس کے بعد ہوتا ہے کنسپچول لیول کنسپچول لیول میں جس طرح نام سے ظاہر ہے اس کو لاجیکل لیول بھی کہتے ہیں لاجیکل لیول میں ہی ہوتا ہے کہ جو انٹیٹیز ہوتی ہیں ایٹریوٹس ہوتے ہیں کالم روز ہوتے ہیں اس کا پس میں ریلیشن ہوتا ہے تو اب اس لیول میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور آخر میں جو ہے انٹیٹرنل لیول ہوتا ہے انٹیٹرنل لیول اس کو فیزیکل لیول کہتے ہیں فیزیکل لیول یہ سارا نام سے ظاہر ہے اس میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ایک چوڑ ڈیٹا جس میں سٹور ہوتا ہے سپس ہارڈیس پہ جب ڈیٹا بیس کو سٹور کیا جاتا ہے تو یہ انٹیٹرنل لیول میں آتا ہے تو آئیے theoretically one by one اس کو read کرتے ہیں اس کو study کرتے ہیں اس کو explain کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں This architecture has three levels External level, conceptual level and internal level External level is also called view level The reason ہم اس کو view level کیوں کہتے ہیں because several users can view their desired data from this level which is internally faced from database with the help of conceptual and internal level mapping So in external level میں مختلف users اپنے اکھارڈنڈیٹا کو فیچ کرتے ہیں database سے query کے اکھارڈنگز کو اپنے انفرمیشن آتا ہے suppose یونیورسٹی کا database ہے تو اس میں مختلف employees ہوتے ہیں لیبریری والوں کو لیبریری کا پورشن دیکھے گا اسی طرح پی جو collect کرتے ہیں اسی اپلائی کو صرف فی کنسر جتنا بھی ڈیٹا ہے صرف وہ ہی اندیکھے گا تو وہ ایک دوسرے کا ڈیٹا نہیں دیکھ سکتا وہ اپنے کنسرنی ڈیٹا کو ایکسس کرے گا اس کو اپ ڈیٹ کر سکتا ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اند یوزر جو ہوتا ہے جس طرح میں نے ایٹا والے ایکزمپل دیا تو اس میں ہم ڈیلیشن اپ ڈیٹیشن نہیں کر سکتے اپنی پانی 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 پ مختلف ٹیبلز ہوتے ہیں نمبر آف ٹیبلز ارگنیزیشن پر ڈیفرنٹ کرتا ہے اس کے ریکوارمنٹ پر ڈیفرنٹ کرتا ہے جتنے ارگنیزیشن بڑا ہوتا ہے اس کے ریکوارمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اسی طرح نمبر آف ٹیبلز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ جو انٹیٹیز ہوتی ہے ہر انٹیٹی کا اپنے ٹیبل ہوتا ہے اور ہر ٹیبل دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو یہ ریلیشنشپ کس طرح بنائے جاتا ہے کون سے ٹیبل میں کس طرح کے انفرمیشن ہوں گے کون کون سے ایٹریبیوٹس اس میں ہوں گے تو یہ سارا ہم ڈیفائن کرتے ہیں کنسیپچول لیول میں آپ کو پتہ ہونے چاہیے دس لیول ایز مینٹینڈ بائی ڈی بی ای یہ ڈیٹا بیس ایڈبینسٹریٹر کا کام ہے آپ انڈ یوزر جو ہے یا ایکسٹرنل ویو جو اس کو دیکھتا ہے تو وہ ایلاو نہیں ہے کہ کنسیپچول لیول میں کچھ کرے کچھ اپڈیشن کرے کچھ ڈیلیشن کرے اس لئے یہ صرف ریسپنسیبیلیٹی ہے ڈیٹا بیس ایڈبینسٹریٹر کا نیکسٹ اور آخری لیول جو ہے انٹرنل لیول جو کہ سب سے لاسٹ میں آتا ہے دس لیول is also known as physical لیول دس لیول ڈیسکرائبس how the data is actually stored in the storage devices like hard disk اس کو ہم physical لیول بھی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیئے کہ ڈیٹا بیس میں جو ہم ڈیٹا کو store کرتے ہیں تو ڈیٹا کس طرح store ہوگا جو actual storage ہے یعنی hard disk بھی کس طرح store ہوگا تو اس کی ڈیفینیشن ہم انٹرنل لیول پہ کرتے ہیں this is the lowest level of the architecture ٹھیک ہے جو جاوا پوائنٹ کے ویب سیٹ سے میں نے کہا کہ our happylexedination لائے آئے ہوں تو میں اس لئے کہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آجائی topik چونکہ very important topic ہے اس لئے کہ میں نے دو ویب سیٹ سے ڈیٹا کلکٹ کی ہے اس لئے میں آپ کو سامنے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے internal external اور conceptual level three level architecture آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کی green page اسی طرح اس کا ایکسپلینیشن ہے ویڈیو کو پاس کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہی بات ہے لیکن تھوڑا بہت چینج ہے اس میں اگر آپ اپنے نوٹس بناتے ہیں تو آپ کو یہ آپ کے لئے بہت حیل بل رہے گا next level ہے conceptual level وہی باتیں ہیں تقریبا اس میں توڑے بہت تو چینجز ہوں گے ویڈیو کو پاس کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے next اور آخری level جو ہے internal level یہ بھی آپ کو دیکھ رہے ویڈیو کو پاس کر کے آپ اسے اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی چلا ملیں گے next ویڈیو میں تفتہ کیلئے اللہ حافظ تفتہ کیلئے